رائٹنگ کا آسان سا سمپل سا کام کر کے کیا آپ بھی 500 ڈالرز تک کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل سی ہے سٹریٹ فارورڈ سی ہے کسی بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں کسی سکل کی ضرورت نہیں ضرورت ہے تو صرف صرف محنت کی ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ رائٹنگ کا کام کریں گے اور 500 ڈالرز سے 1000 ڈالرز تک بھی ہم ارنڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آسان کام کیا ہے کہ ہم نے رائٹنگ کا کام کر کے پیسے ارنڈ کرنے لیکن ہمیں رائٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ایسا ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں کہ کام بھی بھئی رائٹنگ ہے لیکن لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ نے ویڈیو کو انٹرگ لازمی دیکھنے کیونکہ میں آپ کو بہت ہی سیمپل سا ٹریک بتانے جا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف گوگل پہ جا کے جو بھی کلائنٹ آپ کو دے گا آپ کو میں ایک پروپر میتھرڈ بتاؤں گی اس طرح سے آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اور وہیں سے آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ڈیٹا کلائنٹ کو دے دینا ہے بلکل آثینٹک طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا کوئی اس میں سکیم والی جو ہے وہ بات نہیں کیونکہ زیادہ تر آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ چل رہا ہے کہ رائٹنگ کا کام دے رہے ہیں یا پھر ٹائپنگ کا کام دے رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنے انویسٹ کرو ٹھیک ہے تو جو ہے وہ آپ کو ہم مزید آرڈرز دے ہیں وہ دینا شروع کریں گے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمپل سا کام ہے آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ رائٹنگ کا کام کرنا ہے وہ بھی بنا رائٹنگ کیے ہوئے صرف اور صرف کوپی پیسٹ کام کر کے اور اس میں ارننگ بہت زیادہ ہیں فائیو ہنڈرڈ ڈالرز سے ون تھاؤزن ڈالرز تک ایک کام کے یہ میں منتھلی آپ کو نہیں بتا رہی ایک کام کر کے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے ہے ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھنے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو بسم اللہ پڑھنے اور چلتے ہم اپنے لاب ٹوک کی سکرین کی طرف سب سے پہلے ہم نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے بسم اللہ پڑھنے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے گرو ڈالٹ کام اس کو ہم کریں گے اوپن یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ فائنڈ اینڈ ہائر ایکسپرٹ فریلانسرز یہ ہائر کرتے ہیں فریلانسرز کو اور ہم تھوڑا نیچے اس کے آجیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی تک ان کے پاس ایٹھ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ ایمپلائز ہیں پوری دنیا سے اور یہ ابھی تک کتنا پے کر چکے ہیں فریلانسرز کو ٹو ففٹی ملین ڈالرز جو ہے فریلانسرز کو پے کر چکے ہیں یہاں سے جو ہیں لوگ اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اچھی خاصی ارننگز دے رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کٹیگریز بتائی گئی ہیں تو یہاں پہ آپ سیکنڈ نمبر پہ دیکھ سکتے ہو رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن لکھا ہوئے اس پہ کتنے فریلانسرز کام کر رہے ہیں ٹو لیک نائنٹین تھاؤزن فائنڈرڈ ان سکٹی سیون اتنے زیادہ لوگ یہاں سے ارننگ کر رہے ہیں اون ڈیلی بیسز اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم کر لیں گے جیسے میں نے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کو اوپن کیا یہاں پہ یہ مجھے مزید یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپ لوگ کون سے ہیں رائٹنگ اور ٹرانسلیشن سرویسز جو پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے ٹاپ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کون کون فریلانسرز جو ہیں وہ ٹاپ کے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے ہم نے جب رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے سب کٹیگریز جو ہیں وہ آ جائیں گی یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹرانسلیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہم ٹرانسلیشن کو سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ سائن اپ کا آ جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں سے ارننگ کرنی ہے تو ہمیں ایک اکاؤنٹ بنانا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے یا تو مینولی نیم اور ای میل پروائیڈ کر کے آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے نہیں تو آپ نے گوگل کا ڈائریکٹ یہاں پہ لنک کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ کی جی میل کی جو بھی آئیڈ جو آپ کی ہے ایکٹیو آئیڈ ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور یہ جو ہے وہ فٹا فٹ ہمارا اکاؤنٹ بنا دیں گے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہماری آئیڈ کو پکڑنے میں اب یہاں سے اب کیا کر رہے ہیں جیسے میں نے اپنی جو ہے وہ جی میل کی آئیڈ ان کو پروائیڈ کی اس کے بعد یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ آپ ایمپلائر ہیں کہ آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ فریلانسر ہیں آپ خود کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں فریلانسر ہوں تو میں یہاں سے فریلانسر کا سیلیکٹ کر لوں گی یہاں پہ ان کی پرائیویسی پالیسی کو ہم نے اگری کر لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ای میل آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آتی رہے اس کو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے میں کر لوں گی اس کو پروسیڈ ٹھیک ہو گیا اب نیکس جو ہے وہ اکاؤنٹ کی مزید سیکیورٹی جو ہے وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اس میں ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن کر لیں یا سیکیورٹی کوسٹن آپ جو مرضی اس میں سے رکھ لو آپ جو بھی سیلیکٹ کرو گے اس میں آپ کو اپنا فون نمبر ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے فون نمبر ہم بعد میں ویریفائی کریں گے اس کو ہم سکپ فور ناؤ کرتے ہیں ہم پہلے اپنا کام سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کام کو کرنا کس طرح سے ہے اب یہاں پہ یہ تھوڑے سی ہماری انفرمیشن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پبلک ایڈنٹیٹی جو ہے وہ بتانی ہے اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے اپنا نیم یہاں پہ انہوں نے ہمارا جو پوسیبل نیم آ جاتا ہے وہ آ گیا یہاں پہ اپنا ایڈریس یہاں پہ کنٹری سٹریٹ سٹیٹ سٹیٹ اور زپ کوڈ ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے زپ کوڈ آپ آپ کہاں سے دیکھو گے آپ نے گوگل سے دیکھ لینا ہے کہ زپ کوڈ آپ کے سٹیٹی کا کیا آپ نے لکھ لینا ہے کہ زپ کوڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو بھی زپ کوڈ یہاں پہ لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹائم زون یہاں سے آپ نے پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم جا وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے ہم نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے پی والا دیکھیں گے کہاں پر ہے یہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا یہاں سے ہم کر دیں گے continue اپنی ساری information یہاں پہ add کرنے کے بعد میں اپنی ساری information یہاں پہ add کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم next step پہ آتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی ساری information add کر دیا یہاں سے اب میں کروں گی continue ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے اپنا save کرنا ہے password اور address یہاں سے save کر لو اب ہمارے پاس ہمارا یہ dashboard open ہو جائے گا یہ ہمارا مین ڈیشپورڈ آ گیا ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے option دے رہے ہیں کہ آپ whatsapp بھی اپنا یہاں پہ connect کر لو تاکہ جو clients ہیں وہ direct آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں اور آپ کو جلدی orders جو ہے وہ مل جائیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اب profile کی باقی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس کو جو ہے وہ complete کر لینا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے not verified yet یہاں سے ہم کریں گے verify verify میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ نے اپنی proper contact information دینی ہے phone number آپ کا جو id card پہ name لکھا ہے وہ اپنا جو address ہے وہ دینا ہے آپ کی اپنی photo دینی ہے پچھلے 60 دن میں مطلب پچھلے دو months میں آپ نے جو photo لی ہو وہ آپ نے یہاں پہ share کرنا ہے اپنا پورا face دکھانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا جو government issue id card ہے اس کی اپنے photo دکھانی ہے اس کے چاروں کونے دکھانے ہے front اور back کی picture دینی ہے ٹھیک ہے proof of address دینی ہے آپ نے یہاں پہ confirm your name and address on account اب آپ یہ مت سمجھو کہ یہ آپ سے اتنی زیادہ information جو ہے وہ لے رہے ہیں fiverr جو platform ہے وہ بھی آپ سے یہ ساری information لیتا ہے کیونکہ یہ authentic جو ہے وہ platforms ہے انہوں نے آپ کو pay کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کے scam اور fraud سے بچنے کے لیے یہ ساری information جو ہے وہ لازمی لیتے ہیں آپ نے اپنی profile کی یہ ساری verifications کر لینی ہے complete جب آپ complete کر لوگے پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ find work اب ہم نے یہاں پہ کام کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور اس کام کے پیسے کتنے مل رہے ہیں find work پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ any category لکھے any category میں کیوں کہ ہم بات کر رہے ہیں writing and translation کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم click کریں گے writing and translation اس کے بعد آپ نے سب category جو ہے وہ translation کی لینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے translation لینے کی بعد اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ جس بھی language کی translation کر رہے ہیں آپ نے وہ والی language یہاں سے select کر لینی ہے ہم انگلیش کو select کر لیتے ہیں انگلیش کو select کرنے کے بعد یہاں پہ کر دیں گے ہم apply جیسے ہم apply کریں گے ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ساری jobs یہاں پہ show ہو جائیں گی جو جو کہ provide کر رہی ہیں writing and translation کا کام اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے پیسے بھی بتائے ہیں کہ کتنے ہیں یہاں پہ translation کا کام ہے اور ان کے fix price ہے 250 dollars سے 500 dollars جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک کام کے 500 dollars تک بھی جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک کام کے اگر 500 dollars ہم نکال رہے ہیں پاکستانے روپیز میں تو یہ اچھے خاصے پیسے صرف ایک کام کے جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں اس طرح کے orders آپ ہفتے میں ایک دو بھی لے لو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی earning ہو سکتی ہے کسی طرح سے یہ نیچے بھی مزید دکھائے گئے ہیں کہ ایک سے دس گھنٹے کا کام ہے 3 to 6 months کام ہے انہوں نے rate بھی specify نہیں کیا ورٹس ایپ پہ contact کر کے یہ rate بھی جو ہیں وہ لے لیں گے اس کے علاوہ یہ Arabic کی جو ہے وہ translation یا rewriting ہے اس کے جو ہیں وہ 2.5 thousand سے 5 thousand dollars تک یہ provide کرے اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی earnings کر رہے ہیں جیسے آپ اپنی یہ جو میں نے آپ کو verification بتائی اپنے ID card بغیرہ کی ساری information جب آپ نے دے دینی ہے account کو verify کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے وہ apply کر سکو گے یہاں پہ fiverr کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے gig بنا لینے اور انتظار کرنا کہ کب کوئی client آپ کو جو ہے وہ contact کرے گا اور آپ کو order دے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ account verify کرانے کے بعد آپ نے یہاں پہ send a quote پہ آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے send a quote پہ click کرنے کے بعد آپ نے simply ان کو message میں کہہ دینا ہے کہ میں آپ کی اس job میں interested ہوں ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کو ان کی اگر client کو آپ کی profile جو ہے وہ اچھی لگتی ہے پسند آتی ہے تو وہ آپ سے contact کریں گے ٹھیک ہے اور وہ بہت جل جو ہے وہ orders بھی آنا شروع ہو جائیں گے اب یہ translation کا کام یہ لکھا تو ہوا ہے اس translation کے کام کو کریں گے ہم جائیں گے گوگل پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف copy paste کرنا ہے یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں google translator ٹھیک ہے google translator کو میں نے open کیا اب آپ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ Arabic ہے یہاں پہ English ہے جس طرح سے یہ والا order جو تھا یہ Arabic کی rewriting کا تھا translation کا تھا ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم Arabic والا ہی یہاں پہ دیکھیں تو میں اگر یہاں پہ لکھ رہی ہوں English یہاں پہ میں کیا کروں گی یہاں پہ میں select کر لوں گی English کو ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میرے پاس Arabic آگئی اب میں یہاں پہ جو بھی لکھوں گی وہ automatically یہاں پہ Arabic میں translate ہو کے آ جائے گا for example میں یہاں پہ لکھتی ہوں I'm a freelancer and and a YouTuber ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے یہ لکھا English میں یہ automatically Arabic میں translate ہو کے آ گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور بھی لکھتے ہیں How are you ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس proper Arabic میں translate کر کے ہمیں دے دے گا ہم نے simply کیا کرنا ہے client ہمیں جو بھی data دے گا English میں کیونکہ ہم نے English translation select کیا ہے اور اس کو جس میں بھی convert کرنے کہ یہاں سے ہم نے وہ language select کر لینا ہے data کو یہاں copy کر کے paste کرنا ہے اور یہاں پہ automatically اسی language میں آ جائے گا for example یہاں سے اگر میں دیکھتی ہوں کہ مجھے french کا order مل تو یہاں سے ہم نے اس کو click کر کے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ہم نے کہیں پہ بھی save کر لینا for example میں google docs پہ جا کے save کر لیتی اگر آپ کے پاس ms office ہے تو simply ms office میں جا کے اس کو لکھ لو اور client کو send کر دو اور پیسے آپ نے دیکھ لیا guru dot com پہ آپ نے اپنا account بنا لینا account کی verification لازمی کر لینی ہے اس کے بعد کام جو وہ بہت آسان ہے google پہ جا گیا آپ نے simply copy paste کرنا ہے اور data client send کر دینا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ حافظ